اسلام علیکم بیجن کے آلے سب کو ٹھیک ہو اچھا جناب میں آج آپ کو بتاؤں گا اور سکھاؤں گا کہ یار بچوں کو کیسے بڑھا کیا جاتا ہے جو اچھی پلوائی والے بچے ہوتے ہیں جو اچھے بچے جو پل جاتے ہیں اور بعد میں جو پند کندوں میں طاقت بھی آجاتی ہے اور ہڈی جوڑ مضبوط ہو جاتا ہے میں کچھ آپ کو ٹپ دوں گا یہ ٹپ کو گور کرنا آپ نے جو بچے جنوں کے نہیں پلتے ہو کہتے ہیں ہمارے بچے چھوٹے ہو جاتے ہیں کوئی چوگر نہیں دیتے ہیں کبوتر ج یہ ان دوستوں کے لئے ویڈیو ہے تو انشاءاللہ میں ویڈیو کو لاس تاک بنے رہے گا اور آپ کو میں شوکر آؤں گا اور بچے بتاؤں گا یہ دیکھیں دونوں ایک ساتھ سیم بچے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھ لیں ایک بچہ دو دن بعد نکلا تھا انڈے سے تو تم ماشالہ دیکھ لیں دونوں ہی برابر بچے پرفیشنل جا رہے ہیں تو میں آپ کو یہ دیکھاؤں گا یہ دیکھنا کیسے ان کو فیڈ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کیسے ان کو ہاتھ میں لگایا جاتا ہے یہ دیکھیں ویڈیو کو لاس تاک دیکھنا میں بتاؤں گا کیا ان کو دینا چاہیے اور کیا میں دوں گا وہ بھی میں ابھی آپ کے ویڈیو میں ہی دوں گا تو انشاءاللہ ویڈیو کو بنے رہی گا تو ماشاللہ بچے چک کریں شوک کریں بچوں کا اور یہ جناب چنے جو بے کے میں نے رکھی ہوئے تھے ٹھیک ہے وہ ان کو میں چنے دوں گا اور بتاؤں گا کیسے چنے دینے تو میں انشاءاللہ ویڈیو لاس تاک دیکھنا آپ نے یہ دیکھیں اور جو چینل پر فرس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہ جناب ویڈیو آگئی ہے اب میں ان کو چنے دوں گا آپ کے سامنے یہ دیکھیں ایسے پکڑ کے ایسے چنے دینے آپ نے یہ دیکھیں یہ خود ہی آگے فیلڈ لے گا اس سے بچہ آپ کا طاقت میں بھی آئے گا یہ دیکھیں اور کہے گا مجھے اور بھی گلاو یہ دیکھیں اس کو میں ساتھ ہی دوں گا چنے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر آ لیں ایک بار کھا لیے اس نے پھر کہے گا میں نے کھانا ہے یہ دیکھیں دو دو تین تین کٹھے دیکھیں نا ایسے چنے دینے بھائی یہ دیکھیں ماشاء اللہ اچھی گروتھ ہوتی ہے دانا کو بھوتر کو ڈالیں ادھر سے ہی در سے ان کو چنے دینے شروع کر دیں تاکہ وہ جب بھی اپنا دانا کھا لیں اور کھانے کے بعد جب پورٹ ان کا بڑھ جائے جب چوگہ دینے لگے ان کا فیڈ مل جائے اور اپنی پرفیشنل وہ اپنا فیڈ میں آگیا جائے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا دو نا سائیڈ پہ جا رہا ہے یہ دیکھیں ایسے چنہ دینے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے میں دے رہا ہوں مزید ایسے دیں اور آپ کے بچے بھی انشاءال اچھے پلیں گے یہ ان دوستوں کے لیے ویڈیو ہے جو کہتے ہیں ہمارے بچے چھوٹے مر جاتے ہیں چوگہ نہیں دیتے ہیں کھوٹر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ خود بھی آستہ تکھانا شروع کر دے گا یہ چگنہ بڑھا دیکھیں میں اس لیے سا دے رہا ہوں کہ وہ بڑے چنے ہوتے ہیں تاکہ وہ جلدی اپنا پورٹ ان کا بھر جائے وہ پھر بار بار چنوں پہ جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چنوں پہ لگ گئے ہیں میں نے کہا دوستوں کے لیے چھوٹی سی ویڈیو تیار کر لوں تاکہ پتہ چل جائے کہ کیسے بچوں کو ماشاءاللہ بڑھا کیا جاتا ہے اس سے یہ ہے کہ بچے طاقت میں بھی آ جاتے ہیں پروں کی طاقت میں بھی آ جاتے ہیں ہمارے اچھے خاصے ہو جاتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت ہی ہمارے اچھے بچے ہیں ہمارے جوڑ گھر کے جوڑے کے آگے ہیں آگا ان چلنگ کا ریزلٹ بھی بتائیں گے یہ دیکھیں خود ہی کیسے بگڑا ہے یہ تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہے وہ تو خود ہی فیڈ لے رہا ہے یہ دیکھیں وہ ویڈیو کو اچھی لگتی ہے ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر جتنا ہو سکے کریں تاکہ میں ایسی ویڈیوز اور بھی ڈیلی اپ ڈیلی اپ ڈیلی لے کے آتا رہا ہوں آپ کو شیئر پہ انشاءاللہ اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کوئی ملے گی وہ فائدہ ہی ہوگا یا نقصان کسی کا نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے میں جو ویڈیو لے کے آتا ہوں بروک کے ساتھ لے کے آتا ہوں اوہ ہنڈر پرسن ووور کرتی ہے کبوتر بھی لے کے آتا ہوں آپ نے میرے کبوتر چینل پر دیکھے ہوگئے ایسے کبوتر کسی چینل پر بھی نہیں آتے وہ آتے ہیں آتے جاتے ہیں وہ کٹھے آتے ہیں کچھ دڑوی والا مال ہوتا ہے کوئی کیا ہوتا ہے لوگوں کو دیکھیں ہوں گے آپ نے یوٹیوب چینل پر یہ دیکھیں آپ سائیڈوں پر اس لیے جا رہے ہیں تاکہ یہ نمکہ پورٹ بھر گیا ہے یہ کتنی جلدی سے پورٹ بھر گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو دو تین تین چنے ایسے ساتھ ساتھ دیتے جائیں یہ دیکھیں پیچھے ہٹتے ہیں اس سے وجہ سے تاکہ وہ ناظرہ ان کا پورٹ بھر گیا ہے یہ دیکھیں یہ چنے ڈال دینے کا طریقہ دیکھیں آپ اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایسے چنے دینے ان کو میں نے ان کے کھانے میں چھوڑنا جب ان کو چوگا ملے گا ان کا پورٹ پل کلپ تازہ ہو جائے گا تاکہ وہ ایسے بچے بہت انشاءاللہ پلیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مزیر تو ہمیں انشاءاللہ اجازت دیں ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے دوستوں یہ دیکھیں ماشلا پورٹ بھر گیا ان کا ہمیں اجازت دیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ہم ملتے نیکس پارڈ میں اوکے جی ٹیک 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 ہم ملتے ہیں